دوستو ہندوستان میں آج کل یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے ایکس مسلم کے حوالے سے جس میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھے اور اب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور اب یہ لوگ اسلام کے حوالے سے کچھ سوالات کر رہے ہیں بیسے تو یہ کئی سارے سوالات کر رہے ہیں لیکن میری نظر میں اگر کچھ سوالوں کے جواب دے دیے جائیں تو ان کے سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے کیونکہ ان سوالوں کا تعلق اسلام کی کور فاؤنڈیشن سے ہے جیسے کہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ کافروں کو انسان نہیں سمجھتا کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یہ پیغام اصلی خدا کا ہو نہیں سکتا کیونکہ سارے انسان تو خدا نہیں بنایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیٹیگری سے پیار کرے اور ایک کیٹیگری سے دن افرت اور یہ مزید کہتے ہیں کہ جیسے کہ صدقہ فطرات خیرات وغیرہ یہ بھی نون مسلم کو نہیں دی جاتی پھر یہ مسلمانوں کی تبلیغ پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلائے اور اس طریقے سے یہ خدا کے جو تصور ہے اسلام کے اندر اس کو یہ کشن مارک بناتے ہیں اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا گڑا ہوا ہے خدا کی کتاب نہیں ہے اور سلوشن یہ دیتے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں کسی کاغذی خدا کی ضرورت نہیں بس انسانیت کو ہمیں سب سے اوپر رکھنا چاہئے یہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر جنت کی خوروں کی محبت میں کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ تو لالا چوئی اصل انسان تو وہ ہے جو انسانیت کے لیے کچھ اچھا کام کرے ان سارے سوالوں میں اور اس جیسے مزید سوال جو کہ ایتھیسٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں کہ ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے یہ اسلام کے کور فانڈیشن سے ریلیٹڈ ہے ان کے سارے سوالوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اسلام کو مذہب کے پیرامیٹر پر تولتے ہیں جبکہ اسلام کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہاں میں جاؤں گا سب سے پہلے مذہب و دین کا فرض سمجھ لیں مذہب ہوتا ہے کسی بھی فیزیکل یا نون فیزیکل آبجیکٹ کو سپر نیچرل سمجھنا یعنی کہ اس کو خدا یا بھگوان سمجھنا اور اس کو خوش کرنے یا اس کی نرازکی سے بچنے کے لیے کچھ رسومات ادا کرنا کچھ پڑھنا پڑھانا اور یہ سوچ کر دل کو مطمئن کر دینا کہ ہم نے اپنے بنانے والے کو خوش کر دیا اور ہم اس کی اب نرازگی سے محفور ہو جائیں گے اور اس عمل کا فائدہ ہمیں نتیجہ ہمیں ہمارے مڑنے کے بعد آخرتیں ملے گا یہ سارا نظریہ انسان کا ذاتی کہلاتا ہے یعنی کہ خدا اور بندے کا ذاتی ریلیشنشپ اس کو پرسنل لاؤز کہتے ہیں اس کا پیکٹیکالٹی ریالٹی دنیا اور دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں مگر مذہب میں کچھ ایٹیکس کچھ انسانیت کی باتیں اور کچھ اخلاقیات کی باتیں بھی مل جاتی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام مذہب انسانیت کی بات کرتے ہیں اسلام مذہب نہیں دین ہے دین مانے ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کو چلانے کا نظام کوڈ آف لائف جس میں تین اہم چیزیں ہیں ایک ہے کانسٹیٹوشن ریاست کو چلانے کا آئین نمبر ٹو ایکانومی سسٹم یعنی کہ ریاست کو چلانے کا معیشت کا سسٹم اور تیسرہ چیز ہے ڈیفین سسٹم یعنی کہ ریاست کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل بیلیوز بدکسپتی سے پچھلے بارہ تیرہ سو سالوں میں اسلام کے نام نہاد مذہبی پیشواؤں اور قدامت پرسترکے نے پادشاہوں کو کوش کرنے کے لئے اور ان کی پادشاہت کو چلانے کے لئے دین اسلام کو مذہب اسلام میں کنور کیا چونکہ قرآن ریاست کو چلانے کے لئے ایک نظام پیش کرتا ہے اس لئے اس کی پرائمری ٹارگٹ آرڈینس حکمران اور عرباب اختیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مقابلہ اس وقت کے حکمرانوں سے ہوا موسیٰ علیہ السلام کا فیرون سے ہوا اگرہیم علیہ السلام کا نمروز سے عیسیٰ علیہ السلام کا رومن ایمپائر سے اور ہمارے پیہ نبی کا قریش کے سرداروں سے جب بھی کوئی نبی آیا تو اس وقت اسٹیٹ کی جو پوری مشنری ہے جو پورا نظام ہے وہ کفر کے حوالے تھا وہ طاقتور تھے سارا میکینیزم ان کے پاس تھا ساری پاورز ان کے پاس تھیں اسی وجہ سے ایک وقت مقررہ کے بعد ہر نبی پر ایک وقت آیا کہ ان کو حجرت کرنے پڑی اور وہ کسی اور مقام پر گئے اور ان کے اس دوران جو بھی ان کے فالوورز تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس جگہ پر جو نئی جگہ پر وہ گئے وہاں پر انہوں نے اس نظام کو قائم کیا اور پھر نبی کے جانے کے بعد جو بھی حکمران تھے انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا دین کو مذہب میں کنورٹ کیا اقتدار کو ملوکیت میں کنورٹ کر کے بادشاہت بنا دی اور لوگوں کو مذہبی پیشوائیت پر لگا دیا اور اس طریقے سے اپنا اقتدار چلایا دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ قرآن نظام پیش کرتا ہے اس نظام میں دو آپشنز وہ دیتا ہے ایک ہے بلیور سسٹم یعنی اسلامی نظام اور ایک ہے ڈان بلیور سسٹم یعنی کہ انسانوں کا خود ساختہ نظام جس کو کفر کا نظام پا جاتا ہے اور انسان کی جو ایک افضلیت ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے ارادہ اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اس کو اختیار کرے چاہے تو انکار کرے جیسا کہ آپ نے کہا ہمیں اس کاغذی خدا کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے وہی کے دیئے ہوئے نظام کو ایک طرف کر دیں اور بات کرتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی نظام بنانے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا انسانوں نے اپنے بارے میں کیا نظریہ قائم کیا ہے کیا منتحہ سیٹ کیا ہے اپنے وجود کے بارے میں ایک انسانی زندگی کا مقصد ان کے ذہن میں کیا ہے اس بار میں دو نظریہ ہیں جو انسانی تاریخ میں شروع سے آج تک چلتے آ رہے ہیں جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں ایک نظریہ وہ جسا آپ میکینیکل کونسیفٹ آب لائف کہتے ہیں اس کو آپ مٹیریلزم بھی کہہ سکتے ہیں اس کا موجد تھا اس کا کرییٹر تھا ڈیموکرائٹس اس نظریہ کی روح سے انسان کی زندگی فقط طبع زندگی فزیکل لائف تک محدود ہے یعنی کہ انسان سے مفہوم دیگر حیوانات کی طرح صرف اس کا جسم ہے جسم کی مشین طبع قوارین کے مطابق چل رہی ہے جب یہ مشین چلتے چلتے رک جائے گی تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس مشین کے اجزہ منتشر ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اسی چیز کو مشہور مفقر فرائٹ کہتا ہے کہ کاروان زندگی کا منتحہ موت ہے اس تصور کی روح سے نہ تو کائنات کے سامنے کوئی مقصد ہے اور نہ ہی انسان کے لئے کوئی منزل اس نظریہ کے مطابق کائنات کے مطالع یہ سمجھے جاتا ہے کہ مادے کے ذرات اور انرڈی یا توانائی کسی نہ کسی طرح وجود میں آگئے اس کے بعد ان ذرات اور توانائی میں اندھی فطرت کے قوانین کے تحت تغیرات واقع ہوئے چینجز ہوئیں انہی تغیرات سے یہ سلسلہ کائنات چاری ہیں جب توانائی نظریہ میکینیکل کونسپٹ اپ لائیو اور یہ دنیا عالم میں تمام عرباب اختیار حکمران اور امیروں کی زندگیوں میں رائج ہے اب آتا ہے دوسرا نظریہ زندگی جو کہ اس نظریہ کا اپوزٹ ہے جس کو آفلاتونی نظریہ کہتے ہیں یا تھوریو اور پلاتو کہلیں یہ نظریہ تمام غریبوں میں رائج ہے اس نے کہا کہ تمام کائنات فریب ہے اس کی کوئی اصل نہیں اس کا وجود محس سایہ ہے حقیقت نہیں یہ نظریہ آفلاتون کے زمانے سے لے کر آج تک مختلف زمانوں میں مختلف مذائب اور مختلف مقاتب فکر کے ہاں چکر لگا رہا ہے ہندووں میں اسی تصور کیے ماتحد کائنات کو مایا فریب اور سراب کرا دیا گیا اسی کے ماتحد بدمت کے ہاں دنیا کو قابل نفرت ڈھرائے گیا اسی تصور کو سینڈ پال کی حیثیت نے اپنایا اور حقیقی دنیا آسمان کی بادشاہت کو قرار کیا اور جسم کے تقاضل سے فرار ہو کر رہبانیت کے مقتص نقاہ میں چھپانے کی کوشش کی یہی نظریہ تصور کی روح بن کر اسلام میں آیا اور اسی آفلاتونی نظریہ کی بنا پر نفس کشی کا کونسٹر دنیا کے تمام مذائب میں آیا یعنی کہ تر کے آرزو کر دینا دنیا اور اس کی چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا انسان کے دل میں کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو انسان جس قدر جسمانی لذت اور دنیا بھی خصائص سے استناب بڑھتے گا اتنی نفس کشی کرتا جائے گا اور جس قدر وہ نفس کشی کرتا جائے گا وہ نفس اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا جائے گا خدا سے بھگوان سے قریب ہوتا جائے گا اس افلاتونی نظریہ کی وجہ سے ہی جو کہ مذہب عالم میں اس فترائج ہے ہر مذہب میں سے لوگ نکلنا شروع ہو رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے ایک ایتیز گروپ بننا شروع ہو رہا ہے اور اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ ایک مذہب بنا دی رہا ہے چاہے نظریہ افلاتونی ہو یا میکینیکل کونسپٹ آف لائف ہو دونوں کا اسلام سے کوئی تایوب نہیں ہے اسلام جو نظریہ دیتا ہے اس کو ہم سب سے آخر بات کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں خدا کے ضرورت نہیں تو چلیں اب میکینیکل کونسپٹ آف لائف جو کہ آج کی تمام دنیا کے عرباب اختیار سمجھ دالو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو افضل لکھا جائے یعنی کہ اکل سے بنا ہوئے نظام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو سب سے اوپر رکھیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے لیکن آپ اتنی مزاہیہ بات کر رہے ہیں کیونکہ میکینیکل کونسپٹ آف لائف کے تحت اکل اور انسانیت دو اپوزٹ چیزیں ہیں کیسے چلیں اکل کی کریکٹرسٹس کو دیکھتے ہیں دیکھئے اکل کا کام ہے تحفظ خبیش یعنی پریزرویشن آف سیلپ یعنی جس انسان کی وہ اکل ہے اس انسان کا تحفظ کرے جیسے کہ آپ کی آنکھ سے میں نہیں دیکھ سکتا میرے کان سے آپ نہیں سن سکتے اسی طریقے سے ایک انسان کی اکل دوسرے انسان کی تحفظ کا باعث نہیں بن سکتی آئیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ کیوں گولا وہ تڑاک سے جواب دیتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھے کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں نے جھوٹ نہیں بولا یعنی کہ اگر میری کوئی گوٹ فسی بھی ہوتی تو میں جھوٹ بول دیتا آپ نے دیکھا ہم ہر روز اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ انسانیت اس وقت تک میرے نزدیک انسانیت ہے جب تک وہ میرے اور میرے بی بچوں کے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہو جاتی اس بات کو مزید سمجھیں آپ اس سینما گھر میں بیٹھیں ایک ہیرو انسانیت کے لئے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ تعلیہ بجھا رہے ہیں بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے اچانک سینما میں آگ لگ جاتی ہے آپ کیا کریں گے انتظار کریں گے کہ لوگ ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آگ سے اتنا نسانیوں کا جتنا اس بھگدر سے مچا تھا اور دنیا کی کوئی عدالت رون کر باہر نکلنے والوں کو غلط نہیں کہے گی کیونکہ ہم میکینیکل کانسپٹ آف لائف کے مدعی ہیں زندگی سے مراد ہمارا جسم ہے اس کا تحفظ میں سب کچھ جائز ہے جس کو آپ سیلپ دیفنس کرتے ہیں مزید اس انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کو دیکھیں یاد رکھئے گا بنانے والے بھی انسان ہیں اور اس کو چلانے والے بھی انسان جو میکینیکل کانسپٹ آف لائف کو مانتے ہیں جن کے لئے زندگی اس جسم کا نام ہے ایک وزیر کی مثال لیں جو کہ انسانیت کا دائی ہے لیکن مثال کے طور پر اس کا بیٹا ایک راہ چلتے ایک غریب آدمی کو مار دیتا ہے تو مجھے بتائیں اب یہ وزیر اس غریب انسان کے قاتل کو کیفر کردار پچائے گا یا اپنے بیٹے کو بچائے گا جس سے اس کا بیٹا بچ جائے وکیل جج گواہ سب کو خرید لیا جائے گا کیونکہ جو جو بکے گا وہ خود بھی میکینیکل کانسپٹ آف لائف کا ہی متعی ہوگا یہ ہے وہ پورا نظریہ جس پر ہمارا سارا قانون اور کنسٹیٹوشن ٹکا ہوا ہے یہ پورا انسانوں کا بنایا ہو نظام ہے پاکستان میں دیکھئے گائیں اور بھینس کو چوری کرنے والے جیلوں میں اور جنہوں نے پورا ملک بیج دیا وہ لندن اور دوبئی کے فلیٹوں میں اب آجائے معیشت پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن میں تین چیزیں ہیں کنسٹیٹوشن، معاشی نظام اور دیفینس سسٹم کنسٹیٹوشن کی حالت ہم سب کے سامنے ہی ہیں معاشی نظام بھی جب عقل کی مرونے منت بنے گا تو کیا بنے گا جیسا کہ میں نے کہا عقل کا کام ہے پریزرویشن آف سیل ہر جاندار میں تحافظ کا انصر ہوتا ہے مگر جاندار کھانا کھانے کے بعد مطمئن ہو کر بیڑی آتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا بچا ہوا کھانا کون کھا رہا ہے کیونکہ اس کو کل کی فگر نہیں ہوتی جانور اپنی انسٹنٹ کے چملت کے تھوڑے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو چملت یا انسٹنٹ ہوتی ہے وہ کوڈڈ ورجن ہے اس کو پورا بریف میں نے اپنے پچھلے بھی لوگ میں کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان کی نفسیات اور اس کے اندر کی مشین بھی چلتی کیسے تو کھانے کی فگر ہیوان میں بھی ہے اور انسان میں بھی مگر انسان عام کھاتا بھی ہے اور گھٹنیاں بھی گنتا ہے یعنی وہ کل کی فگر بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی اسی فکر میں گزار دیتا ہے بڑھاپے میں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی موت قریب آنے لگی ہے تو شاید وہ یہ فکر چھوڑ دے مگر یہاں وہ اولاد کی فکر میں جمع کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہی تو وسوسہ تھا جو شیطان نے آدم کے دل میں ڈالا تھا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں حیاتِ چاوید ملے گی اور جس کا ذریعہ بتایا تھا اولاد یہ پورا قصہ میں نے اپنے پچھلے بیلے ہوں بتایا ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی تو اس اولاد کی فکر میں انسان کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نسل نہیں ساتھ ساتھ پشتوں تک سوچنے لگ جاتا ہے اب ایک قدم اور آگے بڑھئے ہیوانات کی کسی بھی سپیشی کو لے لیں مثال کے طور پر شیر کو لے لیں جو شکار کرنے کے استعداد ایک شیر میں ہے وہی دوسرے شیر میں وہاں اونچ نیچ کا سوال نہیں وہاں ونیس ہے وہاں توحید ہے اور چونکہ ذہنی سرائیت ایک ہی ہے تو ایک شیر دوسرے شیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن انسانوں میں یہ معاملہ نہیں انسانوں میں کمانے یہ سرائیت مختلف ہوتی ہیں اور چونکہ ذہنی سرائیت یقصہ نہیں تو زیادہ اکل رکھنے والے کم اکل رکھنے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں بے وکوف آدمی اکل مند انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا مختلف منصوبے تدابیر اور اسکی میں یہ سب اکل کے کرش میں اسی سے انسان زیادہ سمیٹتا ہے اور اسی وجہ سے معاشی طبقات یعنی ایکانومی گلاسز یا اسٹیٹس وجود میں آتے ہیں اور زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ زیادہ سمیٹ کر اپنی اولاد کے لیے وراثتاں چھوڑ جاتے ہیں اب یہ اولاد اس وراثتی سرمایے کی بنیاد پر سوسائیٹی میں منتاز حیثیت حاصل کر لیتی ہے اس طرح ان کا شمار طبقہ اعلیٰ یعنی کے ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے ان کے برعبس کم اکل لکنے والے وہ محنت کش مزدور غریب اور میڈل کلاس ہی رہتے ہیں جن کو وراثتی سرمایہ ایس سچ خاص ملتا نہیں اور اسی نسبت سے معاشرے میں ان کا مقام یا اسٹیٹس متین ہوتا ہے اس کے جواز میں دلیل بھی بڑی واضح ہے کہ جو شخص اپنی ذہنی استطاق یا ذہنی صلاحیت کی بنا پر زیادہ کماتا ہے وہ اس کمائی کا مالک ہے اسے اس کمائی سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے وہ جس قدر کما سکتا ہے کمائے اور اس دولت سے مشینیں فیٹریز کارخانیں فرمز بینکز ٹیوی چینل جو جی میں آئے وہ خریدتا اور بناتا چلا جائے اس طرح اس کی آمدنی اور زیادہ ہو جائے گی اور اس کی املاک یعنی ورڈ بڑھتی جائے گی یوں رسک کے سرچشمیں اس کی انفرادی ملکیت میں آتے جائیں گے اور اسی نسبت سے دوسرے افراد پر جن کی اکل کم ہے ان پر رسک تنگ ہوتا چلا جائے گا معیشیت کے اس نظام کا نام سرمایہ داری نظام ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں کائن ہے یہ نظام خود انسانی اکل کا پیدا کرتا ہے لہٰذا اس کے خلاف کوئی اکلی دلیل پیش ہی نہیں کی جا سکتی جرما فلسپر کارل میکس اس نظام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ خود بھی میکینیکل گانسٹر لائف کا پیروکار تھا تو اس نظام کے اگینس میں کوئی مضبوط دلیل نہیں دے سکا اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہر نظام ایک بگ کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کا اپوزر نظام آ جاتا ہے تو آج اگر امیروں اور سرمایہ داروں کا نظام ہے تو کل غریبوں اور کسانوں کا نظام ہوگا اس سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے تو اس نے کہا کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے تو یہ کوئی خاص دلیل نہیں ہوئی اب اور آگے بڑھئے آپ کسی امیر آدمی سے کہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کروں آپ کے پاس اس کا کوئی اقلی جواب نہیں ہوگا آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمدربی کا تقاضی ہے اگر وہ پھر بھی منع کر دے تو آپ کہیں گے کہ کتنا ظالم انسانیں بے رہم انسانیں مگر آپ کبھی اس انسان کو بے وکوف انسان نہیں کہیں گے بے وکوفی کا تعلق اقل سے یعنی کہ انسانیت کا تعلق جذبات سے ہوا اقل سے نہیں آپ زیادہ سے زیادہ اس انسان کو یہ دلیل دے دیں گے کہ تم غریب کی مدد کرو تاکہ کل کو تم اگر غریب ہو جاؤ تو تمہاری بھی کوئی مدد کر دے جیسی کرنی جیسی بڑھنی اس کے جواب میں اگر وہ کہتا ہے کہ شکریہ میں نے اپنا اچھا اندزام کر رکھا ہے کیونکہ میں نے اپنے سارے انڈے اے باسکٹ میں نہیں رکھے جو وانڈ بوفے کا آل ہے مطلب میں نے مختلف کاروبار کیے میں اگر یہ دوبا بھی تو تو اسے کاروبار سے میرا معاملہ چل جائے گا آپ نے گوھر کیا کہ آپ کی دلیل کی تہہ میں کیا بات پوشیدہ تھی یہی کہ آپ نے اس دولت مند کی اقل کو سمجھایا کہ ایسا کرنے میں اس کا فائدہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ اقل کو کسی کام پر عمادہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے یہ نہ بتائیں کہ اس چیز کو کرنے میں اس کا کیا فائدہ ہے مغرب کے علماء اخلاقیات نے انسانیت کو درپیش چیلنجز اور اقل کی انہی سرائیتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے راجڈل جسے علم الاخلاق کا بلند پایا مفقر کہا جاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ نہ اخلاقیات کے متعلق اور نہ ہی علم انسانی کے کسی دوسرے شعبے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقل ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی لہٰذا اقل کا تقہازہ محض تحافظ خبیش ہے اس کے لیے وہ کسی قانون اور ذاکتے کو نہیں مانتی اس باب میں ہیوان اور انسان ایک ہی سطح پر ہیں اس فرق کے ساتھ کے ہیوانات کی جبلت یا انسٹنٹ حصول مقصد کا صرف ایک ہی راستہ جانتی ہے جو اس کی انسٹنٹ یا جبلت میں ہارٹ کوڈڈ ہے اللہ کی طرف سے لیکن انسان کی کیونکہ انسٹنٹ ہی نہیں ہے اقل ہے تو انسان کی اقل اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہزار تدابیب اور لاکھ سازشیں کر سکتی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس فرد کے مفاد کا تحفظ کرے جس کی وہ اقل ہے نہ وہ کسی دوسرے کے مفاد کی محافظ بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکتی ہے صرف خوف یعنی قانون کی گرفت اور سزا کا درہ چاہے وہ عدالت کے کٹیرے سے ملے یا سوسائٹی کے تانوں تجنے سے ملے اس خوف کے تحت اس اقل پر ہم حدود شکنی کر سکتے ہیں اس پورے ڈومین کو ہم فلسفہ افادیت یا یوٹیلٹی آرینیزم کہتے ہیں اور اس فلسفہ افادیت کے بڑے فلسفر ہلوٹ اسپینسر نے کہا تھا کہ اخلاقیات کی بنیاد انتقام کا خوف ہے لیکن اگر اقل اس کا انتظام کر لے کہ وہ عدالت کی زنجیروں یا سوسائٹی کے تانوں تشنی سے بچ سکتی ہے تو پھر اسے روکنے والی کوئی شئے نہیں تو مادی تصور حیات کے دہر معاشرہ کا نقشہ کچھ اس طرح بنے گا کہ ہر فلسف کی اقل کا تقاضہ اس کے اپنے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے اس کے لئے اس کی اقل زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور سمیٹ لینے کی فکر میں لگی رہتی ہے چونکہ انسان سوسائٹی میں لیتا ہے تو ہر کوئی اسی اپروچ کے تحت رہے گا تو اس کھینچہ تانی میں زیادہ اقل اور تدبیر رکھنے والے زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اقل مفاد غیر کو پہچان ہی نہیں سکتی نہ ہی وہ اخلاقی ضوابط کی پابند ہوتی ہے اس لئے ہر فرد کی اقل جائز اور ناجائز ہر طریقے سے زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے کی فکر کرتی ہے معاشرتی نظام یعنی کہ سوشل آرڈر کو قائم رکھنے کے لئے قوانین اور سزائیں بزا کی جاتی ہیں تاکہ ان کے خوف سے اقل حدود معاشرے کے اندر رہے لیکن اقل پھر بھی ان قوانین سے بچ نکلنے کی ہزار ترقیبیں سوچ لیتی ہے اور قانون کی گرف میں بھی بلعموم وہی لوگ آتے ہیں جن کی اقل کمزور ہوتی ہے یہاں ہی پاس اہمے رکھیں کہ میں اقل کی برائی نہیں کر رہا اس کی کریکٹریسٹنگ بتا رہا یہ اس کا کام ہے پریزرویشن آف سیل اس انسان کا حفاظت کرنا جس کی وہ اقل ہے یہ اس کا کام ہے اقل طریقے سے ایک ملکہ ہے جس سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں اور اسی اقل کے لیے ہی قرآن آیا ہے لیکن چونکہ اس وقت میں مردیریل کانسپٹ اپ لائف کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن نون بلیور سسٹم کہتا ہے اس نظری میں اقل کس طرح کام کرتی ہے ابھی صرف وہ موضوع پیاس ہے اور جب میں قرآن کے دیوئے نظام کی بات کروں گا تو وہاں نظر آئے گا کہ یہی اقل کس طرح نوے انسانی کے لیے رحمت کا سبب بنتی جائے گی یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انسانوں کے نظریات کے تحت جب ہم نظام بناتے تو اس کا کنسٹیوشن کا کیا حال ہوتا ہے اور اکانومی سسٹم کا کیا حال ہے اب ذرا اور آگے بڑھئے جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن میں تیسری چیز ہے ڈیفینس سسٹم تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں انسانوں نے اپنے ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے کیا نظریات رکھے ہیں گروبندی کا جذبہ ہرڈ انسٹنکٹ تحفظ خویش کا یعنی پریزربیشن آف سیلپ کا اکل کا پیدا کردہ ہے گروہ کے اندر رہتے ہوئے افراد اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں ایک جذبے کے ماتحد انسان نے شروع میں قبائلی زندگی احتیار گی جس کی آخری شکل آج قومیت یعنی نیشنلزم کے صورت میں ہمارے ساتھ نے جو کچھ ایک فرد کی اکل دوسری فرد کے ساتھ کرتی ہے وہ ہی کچھ ایک قوم کی استماعی اکل دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے ایک قوم کے استماعی اکل صرف اپنے قومی مفاد کو دیکھ سکتی ہے اس کے لئے نامم کی نیکے کسی دوسری قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھ سکے پھر جس طرح انفرادی اکل جائز اور ناجائز کا فرد نہیں کر سکتی اسی طرح قومی شہور بھی اپنے قوم کے مفاد کے حصول میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں جانتا جائز وہ جس سے قوم کا فائدہ ہو ناجائز وہ جس سے اپنی قوم کا نقصان ہو اپنی قوم کے فائدے کا خیال حقبل وطنی ہے جس سے بڑا ثواب نیشنلزم کی لوگت میں اور کوئی نہیں اس کے برقص اپنے قوم کا نقصان وہ جرم عظیم یا ہائی ٹریزن ہے جس کی سزا موت ہے میرے ملک اور قوم کا تاپس یہ ہے سب سے بڑا حسن عمل خواہ وہ ملک یا قوم حق پر ہو یا برسر ناحق یہ قومی شہور کا فیصلہ ہے جس پر اقوام عالم کی پوری سیاست کا داروں مدار ہے اس سیاست کا امام تھا مکابلی جس کی کتاب تھی دی پرنس دور حاضر کی سیاست کی بائبل سمجھی جاتی ہے وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حاکم یعنی بادشاہ کے لیے صرف تروباہی نحی ضروری ہے تاکہ وہ دجل و فریب کا جال پھیلا سکے اس لیے اقل مند بادشاہ وہ ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کوئی اہد یا معاہدہ اس کے اپنے مفات کے خلاف جاتا ہے یا جن حالات کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا تھا وہ باقی نہ رہے تو وہ اس معاہدے کو بلا تعمل توڑ دارے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی عید شکنی کے لیے نہایت نگاہ فریب دلائل بہم پہنچائے جائیں وہ دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ نیکی ایک مہم سے زیادہ کچھ نہیں اصل شہ تو برائی ہے اس لیے جو بادشاہ اپنی بنیادیں مستحکم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چاننا ضروری ہے کہ بدی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ موضوع ہے فریٹرک دوم مکاولی سیاست کا سب سے بڑا پرستار تھا وہ لکھتا ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ تم اپنے ازائن کو چھپاؤ اور اپنے کریکٹر کو ہمیشہ زیر نکاب رکھو صحیح حکمت عملی یہ نہیں کہ پہلے ہی متین کر لیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے حکمت عملی یہ ہے کہ حضب موقع جو صورت اپنے فائدے کی نظر آئے اسے اختیار کر لیا جائے اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دوسری سلطنتوں سے معاہدات کر کے اپنے ہاتھ نہیں باندھ لینے چاہیے مکاولی نے کہا تھا کہ جو سلطنت معاہدوں کی پابند ہو جاتی ہے وہ مفاد سے غافل آتی ہے اسی مقتب فکر کا ایک اور مبلغ ہے رومیلین وہ کہتا ہے مملکت کا بنیادی فریضہ اپنے مفاد کا تحفظ اور اپنی قوت کو نشونما دینا ہے اسے کسی دوسری مملکت کے مفاد کا خیال صرف اس صورت میں رکھنا چاہیے جب اس سے اس کے اپنے مفاد پر ضد نہ پڑتی ہو اپنی مملکت کا استحقام اخلاقی تقاضوں سے افضل ہے اس لیے ہر اصول و قائدے کے قربانی جائز ہے آپ نے دیکھا اس مسئلہ کے سیاست کی بنیاد کیا ہے وہی اکل کا تقاضہ کے اپنے مفاد کی حفاظت ہر شئے پر مقدم ہے جو چیز وہاں افراد میں تھی وہی یہاں اقوام میں کارفرما ہو رہی ہے اس سیاست کا نتیجہ کیا ہے اسے مسٹر ویکمن کے الفاظ میں سنیے وہ کہتے ہیں کہ اس سیاست کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے سامنے وحشی درندوں کی طرح کھڑی ہیں اور ان کے سامنے صرف ایک اصول رہ گیا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھیس یہ تو اقوام کی حالت اس معاشرے میں خود انسان کی کیا حالت اس کے متعلق لیویس مانفر لکھتے ہیں ہم نے ایک نئی نسل پیدا کی ہے اندہ تاوانائی خوبصورت جسم لیکن دل بلکل خالی وہ نسل جس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں یہ محضب بہشی ہیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں کبھی دھوپ میں کھڑے آفتہ بھی غسل لے رہے ہیں سمندر کے کنارے یا اپنے کمدر میں لہم کے سامنے کبھی بیکا جنسی ملان کے تحدود سے رخص کرنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں پچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایسی زندگی جی کر جو اگر کامیاب ہو تو محض ہیوانی نشات انگیزی کی زندگی اور اگر ناکام ہو تو حسد خوف اور پریشانی کی زندگی ہیوانی سطح پر ہیوانی تسکین کے علاوہ انہیں ہر طرح کی زندگی سے نفرت انہیں ان ہیوانی خصائص نفس سے محروم کر دیجئے تو ان کے لئے جینا وابال ہو جائے گا یہ ہے انسانی زندگی کا مال یہ ہے دور حاضر کہ اس انسان کا نقشہ جس کے مطالق دین انج نے کہا تھا یہ انسان شہرہ حیات پر بے مقصد چلا جا رہا ہے اس سے کچھ خبر نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور یہ سفر کیوں اختیار کیا ہے نہ اس کا کوئی عقیدہ ہے نہ ثابتہ حیات نہ ہی میار نہ اقدار اور یہی نیشنلزم ہے جس کی بنیاد پر یہ ایکس مسلم کی کیمپین انڈیا میں چلائی جا رہی ہے دیکھیں ہندو مذہب میں بہت کنجائش ہے آپ کسی بھی شہر کو کسی بھی چیز کو بھاگوان بنا سکتے ہو تو اب انہوں نے ایک نیا بھاگوان بنایا اور اس بھاگوان کا نام ہے انڈیا اور اس کی اب یہ برینڈنگ کر رہے ہیں برینڈنگ نہیں کر رہے ہیں بیسکلی یہ بھاگوان بنا رہے ہیں اور اس کی پرستش کا نام ہے حبل وطنی آپ جتنے پیٹریوٹک ہوگے اتنے ہی زیادہ پرستش کروگے اس مذہب کی ہندو مذہب سے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اب دوسرے مذہب سے ان کو پرابلم ہے اس وجہ سے یہ اب ایک نئی کیمپین انہوں نے چلائے جس کو کہتے ہیں ایکس مسلم اور یہ اب اسلام کے نام پر کچھ ایشوز کھڑے کرنا تاکہ مسلمانوں کا دل اپنے دین کون سا مقام ہے جہاں انسانی عقل بے بس ہو جاتی ہے اور ہمیں خدا کی ضرور پڑتی ہے اب خدا کیا solution دیتا ہے وہ ہم اپیسوڈ 2 میں ڈسکس کریں کہ کوشش کروں گا میں ایک یا دو دن کے اندر اس کو ریلیس کر دوں تو اس لئے اگر آپ نے